جو انہوں نے تحریر کیا جس کو وہ کانٹریکٹ اور یہ روز آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے یہ کدھر ہے بھائیو کونسا کانٹریکٹ ہے اور اگر آپ کر کے آئے ہیں زبانی معاہدہ کوئی کر کے آئے ہیں تو بھائی جان تو پھر وہاں سے جواب کی نہیں آرہا یاد رکھئے کہ ہر پندرہ دن مہینے کے بعد پی ایس او ٹینڈر کرتا ہے یہ ٹینڈر کمپیٹیٹیو ہوتا ہے یعنی بس ملک کا پچاس فیصد تیل صرف پی ایس او خریدتی ہے پی ایس او کسی کے ساتھ بائی لیٹرلی تیل نہیں خرید سکتا میں آپ سے یہ سوال اور عوام سے یہ سوال سکتا ہوں کہ اگر یہ بھائی جان تمام اصحاب یہ صحیح بات کر رہے ہیں تو پی ایس او کے ٹینڈر کے اندر وہ تیس فیصد سستا تیل کیوں نہیں آرہا بھائی جان کہ آپ ملکی خارجہ پالیسی کو کیسے برباد کرتے ہیں صرف اپنے تھوڑے سے رتی بھر شیاسی بینیفٹ کے لیے روز تیز سستا تیل لانے کا معاہدہ کہاں ہے مزر مملکت بنائے پیٹرولیم مصدق ملک کا سوال اگر روس سے سستے تیل کی بات ہوئی تھی تو پی ایس او کی کسی چینڈر میں اس کا ذکر کیوں نہیں عمران خان نے سیاسی فواد کے لیے ملکی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھلوار کیا پاکستان کی تجارت کی خواہش ظاہر کرنے کے باوجود روس نے جواب نہیں دیا